ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا میاربان نہایت رحیم و کریم ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانو کو سلیم شہن کا سلام پہنچے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج ایک میٹنگ ہونے والی ہے جی ہاں ستھاری لگاری گروپ پر مشتمل نراز دوستوں کی میٹنگ ہونے والی ہے لیکن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ باسد سلطان بخاری سے نراز ہونے والے دوستوں پر جو گروپ تشکیل دیا گیا تھا آج کی میٹنگ میں اس گروپ میں سے چند لوگ الہدہ ہو سکتے ہیں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ وہ الہدہ ہوئے نہیں بلکہ الہدہ ہو سکتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں نراز گروپ میں سے جو جو لوگ بھی سید باسد سلطان بخاری سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں ان کا مینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے اب وہ لوگ موقف اختیار کریں گے کہ جب سید باسد سلطان بخاری بھی سردار مجید خان لگاری کے سر پر پگ رکھنے کے لئے تیار ہے تو پھر نرازگی کس بات کی یا پھر اس کو یوں کہا جائے کہ سید باسد سلطان بخاری نے مجید خان لگاری کے سر پر پگ رکھنے کی جو چال چلی ہے وہ چال انتہائی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر نراز گروپ میں سے چند لوگ بھی سید باسد سلطان بخاری گروپ میں واپسی کی رہا اختیار کر لیتے ہیں تب بھی سید باسد سلطان بخاری کو نقصان ہوگا کیونکہ باقی تمام لوگ غصے میں آ کر جتوئی گروپ میں شامل ہو جائیں گے لیکن ہاں اگر سارے کا سارا نراز گروپ سید باسد سلطان بخاری گروپ کو جوائن کر لیتا ہے تب سید باسد سلطان بخاری کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا مجھے دیکھنے اور سننے والوں سردار مجید خان لگاری اور شید خان سیسٹاری سید باسد سلطان بخاری کی نفسیات کو بہخوبی سمجھتے ہیں کہ سید باسد سلطان بخاری باوقت ضرورت گھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں کرتا اور اس کے فوری بعد گردن مرودنے میں بھی بہت زیادہ تیز ہے آپ کو اہم خبر دیتا چلوں کہ سید باسد سلطان بخاری نے ببلو خان غزلانی کو ساجد خان سیسٹاری کے خلاف انٹی کرپچن میں مدعی بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایندہ کے تمام کے تمام ٹھیکے بھی ببلو خان غزلانی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ دنوں سید باسد سلطان بخاری نے نومی خان سیسٹاری کو بھی ٹھیکوں کا چیک اینڈ بیلس دیکھنے کے لیے اپنے پاس بلوایا تھا اور نومی خان سیسٹاری نے تمام ریکارڈ سید باسد سلطان بخاری کو چیک بھی کروایا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی ایک اور خبر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سابق ایم پی اے خورم خان لگاری کی ویڈیو نے بڑی حل چل مچائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے دست بردار ہوتا ہوں ہمارے نجومی بابا نے اس معاملے کا خوج لگایا تو پتہ چلا کہ سردار خورم خان لگاری اور سردار عمر اقبال خان لگاری یعنی دونوں بھائیوں کے درمیان لاہور سے واپسی آتے ہوئے تو تقرار ہوا تھا جس پر سردار چنو خان لگاری نے اپنے بیٹے خورم خان سے نرازگی کا اظہار کیا جس پر تیش میں آ کر سردار خورم خان لگاری نے ویڈیو بیان جاری کر دیا ویسے بھی چنو خان لگاری الیکشن میں حصہ لینے سے ناہل ہیں ان کے بیٹے خورم خان لگاری بھی سابقہ ادوار میں بہت سے دوستوں کو نراز کر چکا ہے چنو خان لگاری کا بھائی منو خان لگاری بھی چنو خان سے اپنی سیاسی رہیں جدا کر چکا ہے ہلکا بندی بھی چنو خان کے خلاف بن چکی ہے اب چنو خان کی سیاست کیا روخ اختیار کرتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا ناظرین آج کے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد